وہ کہتا تھا نیسلی میوزیم وے وے کی ایک بڑی اٹریکشن ہے یہ اجائبگر نیسلی کی پہلی فیکٹری میں بنایا گیا ہنری نیسلی نے اٹھارہ سوٹ سٹھ میں وے وے میں اپنی پہلی فیکٹری لگائی تھی یہ فیکٹری بچوں کی غذاب بناتی تھی ہمارت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمانہ برد ہو گئی کمپنی نے اکیسویں صدی میں یہ فیکٹری واپس لی اور یہاں جدید ترین میوزیم بنا دیا یہ میوزیم لائٹ ساؤنڈ سکرین اور کیمرے کا خوبصورت انتزاج ہے اس کے دو حال ہیں پہلے ہال میں نیسلی کمپنی کی تاریخ دکھائی جاتی ہے ہنری نیسلی کون تھا اس نے پہلی پروڈکٹ کیسے بنائی یہ ایک پروڈکٹ سے ساڑھے آٹھ ہزار مصنوعات اور ایک شہر سے چھاسی ملکوں تک کیسے پہنچی اور یہ کمپنی دنیا کے کس کس خطے میں کیا کیا تبدیلیاں لے کر آئی پہلا ہال ویسٹرز کو یہ تمام معلومات دیتا ہے یہ ساری کہانی تصویروں فلموں اور ٹوڈی اور ٹریڈی ٹیکنولوجی کے ذریعے بتائی اور سنائی جاتی ہے اور دیکھنے والا اس میں بہتا چلا جاتا ہے اس ہال کا اختتام ایک گول تھیٹر میں ہوتا ہے تھیٹر کے چاروں طرف گلائی میں سکرین لگی ہے ویسٹرز درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں اور سکرین پر ایک گلوبل پارٹی چلنی شروع ہو جاتی ہے پارٹی میں دنیا کے ان تمام ملکوں کے لوگ شامل ہیں جہاں جہاں نیسلے کمپنی موجود ہے یہ پارٹی چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ اچانک آپ خود کو بھی اس پارٹی کے درمیان بیٹھے دیکھتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں یہ جدید ترین کیمرہ ٹرک ہے یہ ٹرک دیکھنے والوں کو خوشی سے چیخ مارنے پر مجبور کر دیتا ہے دوسرا حال جدید ٹکنولوجی پر مشتمل ہے آپ خوراک کی جدید ٹکنولوجی اور جدید ترین ریسرچ کی گیلوری سے ہوتے ہوئے ایک گول میز پر پہنچتے ہیں یہ میز گول گھومتا رہتا ہے اس پر شیشے کی چھے درجن شیلڈز رکھی ہیں آپ ان میں سے کوئی شیلڈ اٹھاتے ہیں اپنے سامنے موجود سکینر پر رکھتے ہیں اور آپ کی سکرین پر ایک منی فلم چلنے لگتی ہے میز کی ہر شیلڈ خوراک سے متعلق کوئی ایشو کور کرتی ہے آپ شیلڈز بدلتے جاتے ہیں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے میوزیم کا آخری حصہ سمجھایا نہیں جا سکتا صرف دیکھا جا سکتا ہے یہ ورزش اور ذہنی اصلاحیت کو بڑھانے کا ایک وسیع عمل ہے آپ کے سامنے پلاؤسٹک کے درجن بھر کیبن اور چھوٹے ہال بنے ہیں آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھوں پاؤں رانکھوں کے اشارے سے دیوار پر چلتے ہوئے سائیوں اور تصویروں کو کنٹرول کرتے ہیں یہ ہی سب یہ ایک نیا تجربہ تھا میوزیم کی کوفی شاپ سوینئر شاپ اور فرنٹ ڈیسک بھی قابل دیت تھا ہم جس طرف دیکھتے تھے ہم تعریف پر مجبور ہو جاتے تھے نیسلی میوزیم کے ویزٹ کے دوران ڈاکٹر شہزاد عالم اور بکار احمد سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر شہزاد عالم پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کی چیئرمن ہیں یہ پاکستان میں ریسرچ اور پرطال کا سب سے بڑا دارہ ہے ڈاکٹر شہزاد عالم انتہائی پڑے لکھے ہیں قابل اور پاکستانیے تھے لبالب انسان ہیں یہ نیسلی کے ریسرچ سنٹر کے ویزٹ کے لیے آئے تھے میں ان کی معلومات کام سے لگن اور ملک سے محبت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا جبکہ وقار احمد نیسلی پاکستان میں کارپوریٹ ایشیوز کے سربراہ ہیں یہ ہنسمک متحرک اور دوست بنانے کی صلاحیہ سے مالا مال انسان ہیں نیسلی کا گلوبل ہیڈکوارٹر ہو ریسرچ سنٹر ہو نیسلی سویزر لینڈ ہو یا پھر نیسلی میوزیم یہ چاروں امارتیں انتہائی خوبصورت مقامات پر واقع ہیں آپ کو شیشوں سے ایلپس اور جنیوہ لے کے نظارے نظر آتے ہیں باہر کا بدلتا ہوا موسم چند سیکنڈ میں پوری امارت کو متاثر کر دیتا ہے باہر کی بارش اندر گرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے شام صرف ویوے پر نہیں اتر دی وہ ان چاروں امارتوں کے اندر بھی محسوس ہوتی ہے صورت صرف ویوے میں نہیں نکل دا وہ امارتوں کے اندر بھی تلو ہوتا ہے ویوے کی شام بھی ان چاروں امارتوں میں اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ محفوظ ہوتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے یہ امارتیں اور ویوے ایک ہی وجود کے دو حصے ہیں آپ ان دونوں حصوں کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے اور یہ خوبی یہ خوبصورتی آپ کو اس کمپنی کے تمام ملازمین میں بھی دکھائی دیتی ہے یہ لوگ پڑے لکھے شاہستہ اور مہربان ہیں میں نے ویزر کے دوران جس سے جو پوچھا اس نے چند لمحے میں مجھے بتا دیا آپ اگر جنیوہ کو نقشے پر دیکھیں تو آپ کو یہ شہر تین اطلاف سے فرانس میں گرا ملے گا یہ شہر فرانس کے اتنے قریب ہے کہ آپ چند قدم اٹھاتے ہیں اور آپ سویزر لینڈ سے فرانس میں دخل ہو جاتے ہیں میں بار بار اس تجربے کا لطف اٹھاتا رہا میں نے ہفتے اور اتوار کا دن جنیوہ میں گزارا میں زوران آنسی بھی گیا ورے بھی اور فرنے اور سرن بھی ورے جیل کی دوسری طرف جنیوہ سے پندرہ منٹ کی ڈرائی پر واقع ہے یہ فرانسی سے گاؤں ساڑھے سات سو سال پہلے بنا اس سے آج تک تاریخ کی خوشبو آتی ہے آپ پتھر کی چھوٹی چھوٹی گلیوں اور پرانے مکانوں کے درمیان گھومتے ہوئے تاریخ کے اور آکھ میں گھوم ہو جاتے ہیں گاؤں کا ایک سیرہ جیل تک جاتا ہے اور دوسرے سیرے پر پرانا کلا اور قدیم مکانات ہیں میں آدھا دن ورے میں گھومتا رہا پتھر کی گلیاں لکڑی کے پرانے مکانات اسٹریٹ کیفے پھولوں سے لدی بالکونیاں اور ان کے پس منظر میں جنیوہ لیک وہ گاؤں کم اور تصویر زیادہ تھا یہ تصویر بھی میرے ذہن کے آلبم میں چپک گئی آنسی جنیوہ سے چالیس کلومیٹر دور پرانس کا تاریخی شہر ہے یہ شہر بھی یہ لپس کے قدموں میں عباد ہے شہر کے درمیان سے تھنڈے پانی کی ندی گزرتی ہے یہ ندی ساپ پانی کی ایک بڑی جیل میں گرتی ہے جیل کے گرد چھوٹے چھوٹے گاؤں اور شہر کے محلے بعد ہیں یہ شہر بھی قدیم ہے آپ کو شہر میں سینکڑوں سیاہ ملتے ہیں گلیاں پرانی مکان قدیم اور چرچ بہت زیادہ قدیم جیل میں چھوٹے جہاز چلتے ہیں یہ جہاز ایک گھنٹے میں جیل کا سفر تیہ کر کے واپس آتے ہیں میں نے ہفتے کا آدھا دن آنسی میں گزارا یہ آدھا دن بھی یادوں کی برات کا حصہ بن گیا لیکن میں سرن اور فرنے کو مس نہیں کر سکتا تھا یہ دونوں نقابل فراموش جگہ ہیں فرنے میں فرانس کے مشہور دانشویر والٹیر کا 2800 سال پرانا محل ہے یہ پورا علاقہ والٹیر نے بات کیا تھا وہ 1758 میں پیرے سے یہاں آیا اور 1778 تک یہاں رہائش پزیر رہا یہ شہر آج والٹیر کی مناسبت سے فرنے والٹیر کہلاتا ہے یہ جنیوہ سے صرف پانچ منٹ کی ڈرائی پر واقع ہے سویزر لینڈ کے ہزاروں لوگ کام جنیوہ میں کرتے ہیں لیکن رہتے فرنے میں ہیں وجہ معیشت ہے فرانس سویزر لینڈ کے مقابلے میں تین گناہ سستہ ہے لہٰذا لوگ یہاں رہنا پسند کرتے ہیں مہتوار کی صبح والٹیر کے محل میں گیا لیکن محل میں کام ہو رہا تھا لہٰذا یہ سیاہوں کے لئے بند تھا تہم لون اور باغات میں جانے کی اجازت تھی یہ محل 2800 اکڑ پر موجود ہے بیرونی دیوار کے اندر بے شمار لون بھی ہیں جنگل بھی اور پانی کے چھوٹے چھوٹے طلاب بھی یہ پورا علاقہ والٹیر نے خود دباد کیا تھا وہ تمام انسانوں کو برابر سمجھتا تھا وہ انسانی حقوق کا دائی تھا اس کا مشہور فکرہ مجھے تم سے اختلاف ہے لیکن میں آخری سانس تک تمہارے حق اختلاف کا دفاع کروں گا آج بھی دنیا کے کروڑوں لوگوں کی زبان پر ہے پیرس میں اس زمانے میں غریب لوگوں کے ساتھ جانوروں سے بتر سلوک ہوتا تھا وہ اس سلوک کے خلاف لٹ رہا تھا حکومت اس سے نالاں تھی وہ غرفتار ہوا چلاوطن بھی کیا گیا اور اس سے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا لیکن وہ باز نہ آیا وہ آخر میں پیرس سے نکلا اور فرانس کے آخری سیرے اور اپنا شہر بات کر لیا یہ شہر یورپ میں انسانی حقوق اور برابری کی پہلی ذاتی ریاست تھا والٹیر نے شہر اور اس محل میں بیٹھ کر وہ چھے ہزار خطوط لکھے جنہوں نے پوری دنیا کی سوچ تبدیل کر کے رکھتی وہ محل میں بیٹھ کر دنیا کے ہر حساس اور سوچنے والے انسان کو خط لکھتا تھا دنیا آج جہاں ہے اس میں والٹیر کے ان خطوط کا بہت بڑا ہاتھ فرنے میں آج بھی والٹیر کی دانش کی محک موجود ہے میں آدھ گھنٹا والٹیر کے محل کے لون میں پھرتا رہا میں جگہ جگہ رکھتا اور والٹیر کو یاد کرتا اس نے کہا تھا یا اللہ میں اپنے دشونوں سے خود بچ جاؤں گا تم بس مجھے میرے دوستوں سے بچالو وہ اکثر کہتا تھا جمہوریت نصابی کتابوں کا غیر ضروری مواد ہے کیا تم واقعی سمجھتے ہو حکومت عوامی رائے سے متاثر ہوتی ہے وہ کہتا تھا خدا نے جنس بنائی اور پادریوں نے شادی وہ کہتا تھا انسان کو اس کے جوابوں سے نہیں سوالوں سے پہچانو وہ کہتا تھا میں جون جون جان رہا ہوں میں توں توں اس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں میں کچھ نہیں جانتا وہ کہتا تھا اگر حکومت غلط ہو تو آپ کا صحیح ہونا خطرناک ہو جاتا ہے اور وہ کہتا تھا آئینہ ایک بے معنی اجاد ہے تم اگر اپنا اصل عقص دیکھنا چاہتے ہو تو تم کسی کی آنکھ میں دیکھو میں والٹیر کے لون میں گھومتا رہا اس کے فکریں دھوہراتا رہا اور اس کی دانش کی داد دیتا رہا وہ حقیقتا انسانی شعور اور انسانی ازادی کی چیخ آخری زوردار چیخ وہ چیخ آج بھی فرنے کی فضا میں گونج رہی